بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام چودری خالد جاوید ندیم ایڈوکیٹ قریم جاوید سے تعلق ہے میرا میں ایک اہم معاملے کی طرف توجہ مبضول کرانا چاہتا ہوں جیسے سوشل ویڈیا کے توسط سے کیونکہ آج کا سوشل ویڈیا کا دور ہے تو شاید کہ شاید میری آواز جو ہے اب اکتہ آپ تک پہنچ جائے اور اس توجہ کی معاملے کی طرف توجہ کی مبضول ہو ہمارا ایک بہت بہت اہم شعبہ ریبنیو کا ہے جس میں زلے میں جو تحصیل دار سے لے کر تو ڈپٹی کمیشنر تک ہے تحصیل دار کے پاس جو ہم تقسیم خاطر کے معاملات ہمارے وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ چلتے چلتے پھر ریبنیو بور تک جاتے ہیں لیکن زلے کے لیول تک یہ ڈپٹی کمیشنر کا کام ہے زلہ کلیکٹر کے صورتے ہیں کہ وہ نازل دار کے پیست سلو دار کے خلاف وہ اپیلیس چانت کرتا ہے یا نبرداری کے معاملات ہیں یا خطبراری کے معاملات ہیں قطورا گد 때문에 کے معاملات ہیں بھی شمار ایسے معاملات ہیں انتقالات کے معاملات ہیں براسست انتقالات لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے اس دلے میں مجھ نہیں پتا لیکن اس دلے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے ریبنیو کا ماں جو شعبہ ہے وہ ہے ہی نہیں میں خود سبل پریکٹس اگل آئے رہوں اس حوالے سے ریونیوں بھی اسی میں آتا ہے اور تقریباً چھے ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے میں آج تک کسی ریونیوں کوٹ میں یہاں بشمول ڈیپٹی کمیشنر کے میں اپیئر نہیں ہوا کیونکہ سماعت ہی نہیں ہوتی بلال سلیم صاحب آئے تھے ان کو اختیارات ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے ان کے ذمہ کا دیئے تھے کہ آپ نے یہ سماعت کریں گے انہوں نے کچھ حتی سماعت کی اس کے بعد میں تقریباً میرا خیالہ کہ فروری مارچ سے وہ بھی سماعت نہیں ہو رہی اور اب معاملہ یہ ہے کہ ڈیٹ پر ڈیٹ پر ڈیٹ جو ہے نا وہ آ رہی ہے پہلے معاملہ جو قانون سازی تھی اس میں ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسر اور ڈیو آر ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو اور اجیکٹیو ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو کی شعبے کامی کیے گئے تھے اس کے بعد کمیشنر کا کے معاملات یہاں سیٹر ہوتے تھے اور وہ سیون ڈیز ابھی وہ بیٹھتے تھے اور سماعت کرتے تھے لیکن جب یہ دوہزار بارہ میں دوبارہ پرانہ نظام ڈیپٹی کمیشنر والا دوبارہ نظام بحال ہوا اس کے بعد یہ وہی معاملات پھر دوبارہ وہی کے پاس آنے گئے چونکہ ان کے پاس ایکسیکٹیو اکتیارات بھی ہیں لیکن دو دن ڈیپٹی کمیشنر نے مقصود کیے ہوئے تھے منگل اور غد اور جمعراب کے جس میں وہ سماعت کرتے تھے کہ اس کی گوست میں آ کر لیکن اب آرسہ دراز سے یہ کچھ نہیں ہونا میں ریکویسٹ کروں گا جو پاٹی ہے ہماری سپیشلی سپیشلی جوزی بشارت علی حمدل صاحب جو ہمارے گروپ کے ایک پریزیڈنٹ ہے اور ممراد جو پنجاب بار کونسل کے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا چوڑیٹ کلیو ہیں جو چاہود صاحب یا سکتان صاحب کہ وہ اس بابت بھی کوئی نقاپنا کردار ادا کریں ہم اپنے نمائندے اس معاملات میں کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے معاملات کو حل کے لیے وہ کوئی نقاپ قدم اٹھائیں تو بشارت صاحب بڑا اچھا کام کریں لیکن غالباً آج کل ان کی توجہ اس معاملے کی طرف نہیں ہے تو میں سپیشلی ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو بھی دیکھیں اور میں ریکویسٹ کروں گا ارباب اختیار سے بھی ریپٹی کمیشن تک اگر آباز جائے کہ خدا کے لیے خدا کے لیے لوگوں سے اعتماد نہ اٹھائیں لوگ جو ہیں وہ اعتماد نہیں کہا رہے اپنے پورس خاص طور پر ریونی پورس چاہے وہ کسی قسم کا رینیف جو ہے پر وقت دیا جاتے سال 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 جو صرف کوئی در حالہ ایک ڈیٹ کی ایک ڈیٹ کی بار ہوتی ہے اپیل لیکن اس میں بھی ارسا دراز لگ جاتا ہے اور فیصلے نہیں ہوتے تو خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے معاملات کے ساتھ عوام کے سلسلے بارے میں بھی سوچیں ان کے مسائل کے لیے آپ کو افتیرات دیئے گئے ہیں قانون میں تو خدا کے لیے اس بارے میں بھی سوچیں اور یہ معاملات جو ہے اس میں کوئی ڈاپر لے کے آئیں تاکہ ریونیو کے معاملات بھی درست طریقے سے چل سکیں